اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے ہومیوسٹیس ہومیوسٹیس یہ جو ایک سائنٹس تھا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کلاڈے برناڈ سی ایل ایو ڈی ای کلاڈے برناڈ ایک سائنٹس تھا اس نے ایٹین سکسٹی فائف میں ایک بات کہی اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کورس میں نہیں ہے پر یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ یہ ہومیوسٹیس اصل میں ہوتا کیا ہے ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا کلاڈے برناڈ ایٹین سکسٹی فائف میں اس نے ایک بات کہی وہ بات بڑی مزیدار تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی اینیمل ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی اینیمل ہی کیوں نہ ہو ہیمن بینگز ہو کوئی برڈ ہو فیشز ہو کوئی اور اینیمل ہو کوئی بھی اینیمل ہی کیوں نہ ہو وہ دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتا ہے ایک کو اس نے کہا ایکسٹرنل انوارمنٹ جبکہ دوسرے کو اس نے کہا انٹرنل انوارمنٹ اس بات کو میں پھر سے ریپیٹ کر لیتا ہوں یعنی ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا 1865 میں اس نے ایک بات کہی وہ بات یہ تھی کہ کوئی بھی انیمل ہو وہ دو قسم کے انوارمنٹس کو فیس کرتا ہے ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ایک سنل انوارمنٹ جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں انٹرنل انوارمنٹ چونکہ آپ کا جو سیکنڈ ڈیئر بائو ہے وہ سارا کا سارا ہیومین بینگز ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم اور آپ لوگ اس کو بھی ہیومین بینگ کے لحاظ سے ہی ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں ہیومین بینگز اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں ہم بھی دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتے ہیں ایک ایک سنل انوارمنٹ جس کے اندر ہم اور آپ کو رہ رہے ہیں جو ہمارے باہر ہیں اور جو ہمارا باہر ہے اس کو ہم اور آپ لوگ سادہ انگریزی میں ہم اور آپ لوگ اس کو ساراونڈنگ کہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو ٹونہ ٹیکنیکل کرنا چاہے تو میڈیکل سائنس میں ہم پھر اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں اس کا مطلب کہ جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس کو ہم اور آپ لوگ ساتھ آلفاظ میں ہم اور آپ لوگ اس کو ایکو سسٹم ہی کہتے ہیں اور نو ڈاؤٹ ہم اور آپ لوگ اسے جو مطلب لے رہے ہیں یہ ہی مطلب کلاڈے بارنارڈ نے بھی لیا ہوا تھا جبکہ جو ہمارا انٹرنل انوارمنٹ ہے اگر ہم اور آپ لوگ ہیومن بینگز کے باڑی کے اندر دیکھ لیں جو ہمارا انٹرنل انوارمنٹ ہے تو ہمارا انٹرنل انوارمنٹ کے اندر دو چیزیں پریزنٹ ہیں اگر آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو بھی ہمارے اندر دو قسم کی چیزیں پریزنٹ ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ سیلز کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ فلویڈز کہتے ہیں اگر آپ لوگ کسی ہیمن بینز کے بارڈی کے اندر بھی دیکھ لیں ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز پریزنٹ ہوتی نہیں ہے اگر آپ لوگ ویسے اسیلس کو توڑا حد تک ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس کرلیں تو جو سیلس ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اور آپ لوگ کسی نارمل انڈیویجول کے اندر ہم اور آپ لوگ اس کو کاؤنٹ کرلیں تو ایک اندازے کے مطابق جو ایک نارمل ہیمن بینگ ہوتا ہے اس کے اندر سیوانٹی فائف ڈریلین سیلس جو ہے یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور سیوانٹی فائف ڈریلین سیلس یہ کم ایمانٹ نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایمانٹ ہے سی وانٹی فائف ٹریلین سیلز یہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اور آپ لوگ ان سیلز کو دیکھ لیں یہ سارے کی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کو ہم نیفران کہتے ہیں کسی کو ہم نیوران کہتے ہیں کسی کو آر بی سی کہتے ہیں کسی کو ڈبلی بی سی کہتے ہیں کسی کو آسٹیوسائیڈ کہتے ہیں کسی کو کانڈرو سائیڈ کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے سیلز ہمارے باڈی کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم اور آپ لوگ سیلز کو ٹائپس کے لحاظ سے دیکھ لیں میں ہرگز نمبر کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں ٹائپس کے حساب سے دیکھ لیں تو مختلف قسم کے سیلز ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق کہ ایک ہیومن بینگز میں 150 دیفرنٹ ٹائپس آف سیلز جو ہیں یہ ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر ہم اور آپ لوگ ہر ایک ٹائپ کو دیکھ لیں تو اس کے ملین بیلین میں کافیز ہمارے باڈی کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم اور آپ لوگ سیلز سے ٹھوٹا سا نیچے آ جائیں فلوڈز کی طرف یہ بات میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ ایک نارمل انڈیویجول جو ہوتا ہے میں ہیومن بینگز کی بات کر رہا ہوں اس سے اگر آپ لوگ ٹوٹل فلوڈ نکال دیں ٹوٹل فلوڈز سے میرا مطلب یہ ہے جتنا بھی ہیومن بینگز کے باڈی کے اندر یہ فلوڈ پریزنٹ ہوتا ہے بلڈ ہے آئیس کے اندر فلوڈ ہے نروس سسٹم کے اندر سریبرو سپائنل فلوڈ ہے ڈائیجسٹیو فلوڈ ہے اور بھی فلوڈز ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان فلوڈز کو ایسے نکال دیں اور کہیں اگر آپ لوگ اس کی مائرمنٹ کر لیں تو تقریباً یہ ففٹین لیٹر ہوتا ہے اس ففٹین لیٹر کا تیسرا حصہ تیسرا حصہ سے میرا مطلب یہ ہے ترڈ پارٹ ترڈ پارٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہیں آپ لوگ اس کو تری کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر یہ فائف لیٹر بن جاتا ہے اور یاد رکھ لیں کہ یہ فائف لیٹر بلڈ جو ہے یہ ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نارمل انڈیویجول میں ایک نارمل ہیمن بینگ میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ تقریباً فائف لیٹر ہی پریزنٹ ہوتا ہے کلاڑے برنارڈ نے جس طرح کہ ہم اور آپ لوگوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ایسے ہی اس نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا ایسے ہی اس نے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہا ہوا تھا کہ بلکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے اب کلاڑے برنارڈ نے کیا کہا اب اس کی بات کو سننیں اس نے کہا کہ ہر ایک انیمل دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتا ہے ایک ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے دوسرا انٹرنل انوارمنٹ ہے جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس کو بھی ہم اور آپ لوگوں نے بتا دیا کہ اس سے مطلب ایکو سسٹم ہے انٹرنل انوارمنٹ کو بھی ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کر لیا کہ وہاں پہ سیلز اور فلویڈز ہوتا ہے سیل کی ہسٹری بھی بتا دی فلویڈز کی ہسٹری بھی بتا دی تو کلاڑے برنارڈ نے پھر مزید کہا کہ ہر ایک انیمل جو ہوتا ہے ہوتا ہے آخر میں اگر ہم اور آپ لوگ آ جائے جہاں پہ میں اس کو ریڈ مارکر سے میں اس کو مارکر رہا ہوں کہ جو فائیف لٹر بلڈ ہوتا ہے یہ ہر ایک انیمل کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر جو فائیف لٹر بلڈ ہے وہ فائیف لٹر ہی ہو اس کا پیچ کتنا ہونا چاہیے کل ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کیا ہوتا ہے وان پینٹ فور وہ اتنا ہی ہو اس کا اندر کتنا پلازما میں کتنا وارٹر ہونا چاہیے کتنے سالس ہونے چاہیے کتنا شگر ہونا چاہیے کتنے آر بی سیز ہونے چاہیے کتنے ڈبلی بی سیز ہونے چاہیے کتنے اس کے اندر ہرمونز ہونے چاہیے کتنے اس کے اندر وارٹر ہونا چاہیے ہر ایک چیز کی جو ایماؤنٹ ہے بلڈ کے اندر وہ ہر ایک چیز کانسٹنٹ ہو مینٹین ہو اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہ کلاڑے بارناڈ نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ یہ ہر ایک انیمل کی یعنی ہر ایک ہیومن بینگ کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے یہ ڈیزائر ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو فائیف لٹر بلڈ ہے نا اس کے اندر منٹین ہو یہ کانسٹنٹ ہو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کلاڑے بارناڈ نے اصل میں بات کیا کہی بات یہ تھی کہ جو ہیومن بینگس ہے اس کے اندر جو فائیف لٹر بلڈ ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے منٹین ہو کانسٹنٹ ہو ہر لحاظ سے منٹین یا کانسٹنٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بلڈ کی کیمیکل کمپوزیشن دیکھ لیے بہت زیادہ کمپلیکٹیڈ ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہے اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہر لحاظ سے منٹین ہونا چاہیے کانسٹنٹ ہونا چاہیے ایک اور بندہ میدان میں آ گیا اس کا نام تھا کینن بریٹ فورڈ کینن بریٹ فورڈ نائنٹین ٹوینٹی سکس اس نے کسی ہی کلاڑے برناڈ کی بات کو پیر سے دوہر آیا وہ بات اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا کہ جو کچھ کلاڑے برناڈ نے کہا ہوا تھا میں بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک انیمل دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتا ہے ایک سنل انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ ایک سنل انوارمنٹ سے جو مطلب کلاڑے برناڈ کا تھا ایکو سسٹم سراؤنڈنگ میرا بھی وہی مطلب ہے انٹرنل انوارمنٹ سے جو مطلب کلاڑے برناڈ کا تھا کہ سیلز ہوتے ہیں فلویڈز ہوتے ہیں سیلز سے وانٹی فائف ٹریلین تقریبا ہوتے ہیں وان ہنڈر اینڈ فیفٹی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں تقریبا اور جو فلویڈز ہوتے ہیں ان کی ہسٹری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے پھر اس نے کہا کہ جو کلاڑے برناڈ نے بات کہی ہوئی تھی کہ ہر ایک انیمل یعنی ہیمن بینگ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کی یہ آرز ہوتی ہے اس کے یہ ڈیزائر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو فائف لٹر بلڈ ہے وہ مانٹین ہو وہ کانسٹنٹ ہو پھر اس نے اس بات کو تھوڑا ماریفائی کیا تھوڑا اس کو اور الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کیا اس نے کہا کہ یہ جو انیملز ہوتے ہیں شابہ سے ان کے اندر جو فائف لٹر بلڈ ہوتا ہے اور جو ہیمن بینگز ہیں جو انیملز ہیں ان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ five liter blood present ہو اس کی جو تمنا ہوتی ہے اس کی جو عارض ہوتی ہے اس کی جو desire ہوتا ہے کہ five liter maintain ہی ہو اس نے کہا کہ میں اس desire کو میں اس تمنا کو میں اس عارض کو میں اس خواہش کو میں اس ability کو میں ایک نام دے رہا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں homeostasis تو یاد رکھ لیں کہ جو homeostasis کا یہ جو ترم ہے یہ کینن بریٹ فورڈ نے 1926 میں اس کلار دے بارناٹ کی ایکسپلینیشن کو اس نے ایک ترم دے دیا ہومیو سٹیسیز تب جا کے ہم پھر کہتے ہیں کہ جو ہومیو سٹیسیز ہے یہ ایک خاص قسم کی ایبیلیٹی ہے تو ہومیو سٹیسیز جو ہے یہ سیمپلی ایک ترم ہے جس کو ہم اور آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایٹا میں آپ لوگوں نے ایک اختیاط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایٹا میں کہیں ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو لفظ انٹرنل انوارمنٹ کا آ جائے لیکن اس چپٹر کے لحاظ سے تو عام طور پر جو سٹیس ہوتے ہیں وہ انٹرنل انوارمنٹ سے مطلب وہ انگریزی والا مطلب لیتے ہیں کہ انٹرنل انوارمنٹ سیمپلی مینز کہ کوئی اندر ہمارے اندر کوئی ماحول پریزنٹ ہے نہ 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 انٹرنل انوارمنٹ سیمپلی مینز فائیف لیٹر بلڈ اس کا مطلب کہ وہ پانچ لیٹر بلڈ کی بات کر رہا ہے تو ایم سی کیوز میں آپ لوگوں نے یہ اختیاط کرنا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر اس نے انٹرنل انوارمنٹ کا لفظ لکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے فائیف لیٹر بلڈ ہی ہوگا تب جا کے تو ہومیو سیس کی جب ہم ڈیفینیشن بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں یہ جو ہومیو سیس ہوتا ہے یہ ہیمن بیگز میں ایک بیلنس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے بیلنس سے میرا مطلب ہے کہ اگر ہر ایک چیز بلڈ کے اندر مینٹین ہے کانسٹنٹ ہے ایکویلیبریم ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس ہومیو سیس کو ہم اور آپ لوگ کہیں گے بیلنسڈ ہومیو سیس بیلنسڈ ہے اور اگر کسی بندے میں انڈیویجول میں بیلنسڈ ہومیو سیس ہو تو پھر وہ فیزیالوجیکلی ایکٹیو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس میں کسی قسم کے پرابلمز نہیں ہوتے وہ ہیلتی ہوتا ہے لیکن اگر کسی ہیمن بیگ میں کسی وجہ سے اس انٹرنل انوارمنٹ یعنی فائیویٹر بلڈ کے اندر کچھ مسئلہ آ جائے اس کی ویسکاسیٹی میں مسئلہ آ جائے پانی میں کمی زیادتی آ جائے شگر میں مسئلہ آ جائے سارس میں مسئلہ آ جائے آر بی سیس کے نمبر میں مسئلہ آ جائے ڈبلی بی سیس کے نمبر میں مسئلہ آ جائے کسی اور جگہ پہ مسئلہ آ جائے تو اس ہومیو سیس کو ہم اور آپ لوگ پھر بیلنس نہیں کہتے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ایم بیلنس ہومیو سیس ہم پھر کہتے ہیں کہ جو ہومیو سیس تھا جو بلڈ تھا جو کہ فائیو فیلٹر تھا جو کہ بیلنس تھا اب وہ ایم بیلنس ہو گیا ہے اور اگر کہیں ہومیو سیسز ایم بیلنس ہو جائے تو یاد رکھ لیں اس بندے کے اندر ضرور ضرور کوئی ڈیزیز ہو جائے گی کوئی ڈیسارڈر ہو جائے گا تب جا کے اگر کسی بندے کے اندر کوئی ڈیزیز یا ڈیسارڈر ہو جائے ایم بیلنس کی وجہ سے تو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ میڈیکل انٹرپشن ہوتا ہے آپ پھر ڈاکٹر کہا جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ نارملی ڈاکٹر کو دیکھ لیں جب بھی کوئی ڈیزیز ہو وہ اس کا جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے کوئی بلڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ میں چیک کرتے ہیں کہ اس میں کس جگہ پہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے اگر آپ لوگ اس ایم بیلنس کو پھر بیلنس کر لیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے جو ڈیزیز ہے ڈیسارڈر ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ لوگ کی جو پوری یہ جو ڈی بی ایس ہوتی ہے جو ڈاکٹری ہوتی ہے وہ بھی صرف اور صرف اسی ہی کے پیچھے ہوتی ہے تقریبا کہ کیسے ایم بیلنس ہومی اسریسس کو آپ لوگ بیلنس پہ لائیں اگر یہ بیلنس ہو جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے وہ جو ڈیزیز ہوگی ڈیسارڈر ہوگا اور پھر آٹومیٹکلی ٹھیک بھی ہو جائے گا اب اگر ہم اور آپ لوگ تھوڑا سا اس کے انٹرودکشن کے بعد تھوڑا سا اگر ہم اور آپ لوگ اس فائف لیٹر بلڈ میں جس کی ہومیو سیٹک فارم میں ہونا چاہیے کیا ہے اس میں ہیمن بینکز کے بارڈی کے اندر جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف سسٹم پریزنٹ ہے کیا اس کا وہاں پہ کچھ رول ہے کردار ہے ایسے فار اگزامپل اگر میں پوچھو کہ اس ہومیو سیٹک کو بیلنس کرنے میں نروس سسٹم کا کچھ رول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں پوچھو کہ اس میں ریسپائیریٹری سسٹم کا کچھ رول ہے ہاں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں پوچھو کہ اس میں سرکولیٹری سسٹم کا کچھ رول ہے ہاں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں پوچھو ڈائیجیسٹر سسٹم کا ہے ہاں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک سسٹم کا کچھ نہ کچھ رول جو ہے وہ ان میں پریزنٹ ہوتا ہے لیکن کسی کا کم کسی کا زیادہ لیکن اگر کوئی سسٹم بھی مسئلہ ہوا تو اس کی وجہ سے جو بلڈ ہوگا ہومیوسٹیس ہوگی بیلنسی ہوگی اس میں بھی کچھ حد تک مسئلہ جو ہے یہ پھر ضرور آئے گا لیکن آپ کے کورس میں وہ جتنے بھی سسٹم ہیں سب کو ڈسکس نہیں کیا گیا ہے صرف اور صرف تین ہی ہیں جن کے رول کو ایکسپلین کیا گیا ہے جن کے رول کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ کیسے ان کا رول ہوتا ہے یہ ہومیوسٹیس میں ان میں سے جو پہلا کوئیسٹن ہے وہ ہے رول آف آسمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس اور اگر آپ لوگ اس چپٹر میں دیکھ بھی لیں اس کا جو ایک پارٹ ہے اس کو ہوم اور آپ لوگ کہتے ہیں رول آف شابہ سے رول آف آسمو ریگولیشن رول آف آسمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس جبکہ جو دوسرا اس کا پارٹ ہے اس کو ہوم اور آپ لوگ کہتے ہیں رول آف آسمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس جبکہ جو تیسرا ہے اس کو ہوم اور آپ لوگ کہتے ہیں رول آف آسمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس ان ترمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس اور اگر آپ لوگ اس چپٹر کو دیکھ بھی لیں تو ان میں یہ تین مین کوسٹن جو ہے یہ پریزنٹ ہے باقی کے سسٹمز کے رول کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہے آگے آپ لوگ جائیں گے ادھر آپ لوگ اس کو پھر ڈسکرائب کریں گے اس کو آپ لوگ اس کو آپ لوگ اسپلین کریں گے فیسی کے لیول کے اوپر اتنے زیادہ ڈیٹھ میں آپ لوگ کو پتہ ہے ہم پر نہیں جاتے تو ان تین ہی کو کورس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے شرکت آپ لوگ کو بتا دوں کہ رول آف آسمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس اگر آپ لوگ آسمو ریگولیشن کے لفظ کو دیکھ لیں تو ان میں آسمو کا مطلب آسماسیس ہوتا ہے جبکہ جو ریگولیشن ہے it means homeosteces so it simply means کہ کیا ہے ہیمن بینگز میں آسماسیس کے طرح کیسے یہ ہومیوسٹیس ہو جاتا ہے بہت زیادہ آسان ہے اگزامپلز ہیں آپ لوگ اس کو خود ہی یاد کریں گے آسمو کنفرمرز ہیں آسمو ریگولیٹرز ہیں ان چیزوں کا آپ لوگ خود ہی پھر وہ اگزامپلز ہیں اس کو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے جہاں تک اس میں رول آف ترمو ریگولیشن ان ہومیوسٹیس ہے بہت آسان ہے کہ ٹیمپریچر وغیرہ کا پھر کیسے رول ہوتا ہے بلڈ میں کہ وہ اس کی ہومیوسٹیس کر لیں وہاں پہ بھی کچھ اگزامپلز ہیں ان کو پھر آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے ایکٹو درم ہے انڈو ترمز ہے پائیو کلو ترمز ہے ہومیو ہے یہ سارے جو اگزامپلز ہیں وہاں پہ دیئے گئے ہیں ان کو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کیونکہ بعد دفعہ ایٹر میں یہ اگزامپل دے رہتے ہیں کہ یہ کون سوال ہے تو پھر آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے ان میں کسی قسم کی ٹیکنیکیلیٹی نہیں ہے ان کو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے ہمارا اور آپ لوگ اس چپٹر کے اندر جو مین کوشن ہے جو ٹیکنیکل ہے جو ایٹر کے لحاظ سے بہت زیادہ امپارٹن ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں رول آف ایکسکریشن ان ہومیو سٹیسیز ون اس لئے ہم اور آپ لوگ جس پیشن کو ابھی شروع کر رہے ہیں وہ ہے رول آف ایکسکریشن ان ہومیو سٹیسیز ون لیکن جو رول آف ایکسکریشن ان ہومیو سٹیسیز ہے ان کے سٹارٹ میں آمونوٹیلیک یوریوٹیلیک یوریکوٹیلیک یہ کچھ الفاظ اس نے استعمال کی ہوئے ہیں یوں نو وہ راتے والی بات ہے ان کے بھی پھر کچھ ایکزامپلز ہیں وہ ایکزامپلز بھی آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیں گے کیونکہ بعد دفع ایکزامپل آتے ہیں کہ ان میں سے کون سوال آمونوٹیلیک یا یوریوٹیلیک یا یوریکوٹیلیک ہے لیکن ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرلوں کہ ان کے جو ایکزامپلز ہیں وہ کچھ ڈائیاغرام میں ہیں کچھ ادھر پیراگراف میں بقیرہ طور پر ڈسکرائب کیے گئے ہیں تو آپ لوگ اس سال کے لیے دونوں کے دونوں دیکھ لیں کیونکہ عام طور پر سٹیونٹس ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈائیاغرام نہیں دیکھتے تو ڈائیاغرام میں بعض دفعہ کوئی ایکزامپل دیا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا والا ہے آمونوٹیلیک ہے یوریوٹیلیک ہے یا یوریکوٹیلیک ہے تو اس کو بھی آپ لوگ ضرور ساتھ میں دیکھ لیں گے تو ہمارا اور آپ لوگ کا جو question ہے اس کے بعد وہ ہے اصل میں humans excretory system تو جو یہ role of excretion in homeostasis ہے تو ان کے اندر جو ہمارا ہے وہ humans excretory system ہے اصل میں اس کے اندر بہت زیادہ technical باتیں ہیں calculations ہیں باتیں ہیں اس کو please آپ لوگ صحیح طریقے سمجھنے کی کوشش کر لیں تو جو humans excretory system ہے اول بات تو یہ ہے کہ یہ دو الفاظ ہوتے ہیں جس کو ہم عام طور پر medical science کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک یہ excretion ہے excretory excretion اور اس سے ملتا ہے جلتا لفظ excretion بھی ہے تو medical science میں ہم excretion کے لفظ کو اس ٹائم پر استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی آرگن ہو ٹیشو ہو سیل ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے باڈی کے اندر کسی چیز کو بنایا ہے کسی چیز کو وہ release کر لیں لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے وہ فطرتاً آپ کی باڈی کے لیے حارم فل ہوتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ جو آرگن ہے جو سیل ہے جو ٹیشو ہے یہ excretory in nature ہے ایسا اگر آپ لوگ kidneys کو دیکھ لیں وہ ہمارے باڈی کے اندر urine بناتے ہیں urine ہمارے باڈی کے لیے حارم فل ہے اگر آپ کے باڈی کے اندر یہ رہ جائے تب جا کے ہم پھر کہتے ہیں kidney are excretory in nature secretion کا لفظ ہم medical science پہ اس ٹائم پہ لگاتے ہیں کہ جب آپ کے باڈی کے اندر کوئی سیل ہو ٹیشو ہو آرگن ہو سسٹم ہو جو بھی کوئی چیز ہو وہ کسی چیز کو بنا دے لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی کے لیے فطرتاً useful ہوتا ہے تو ہم پھر عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ آرگن یا سیل یا ٹیشو یا جو بھی کوئی چیز ہے یہ secretory in nature ہوتا ہے ایسے for example human beings سے باڈی کے اندر glands بھی present ہوتے ہیں تو glands normally hormone بناتے ہیں hormone آپ کے باڈی کے لیے normally useful ہوتے ہیں تب جا کے ہم پھر کہتے ہیں glands are secretory in nature تو یاد رکھیں ہمارا اور آپ لوگ کا جو topic ہے وہ human excretory system ہے یعنی وہ harmful substances کو ہم اور آپ لوگ describe کریں گے ہر جیس ہم اور آپ لوگ useful substances کو ہم اور آپ لوگ describe نہیں کریں گے پہلا point اس کے اندر وہ یہ ہے کہ human excretory system کے اندر کتنے components ہوتے ہیں کتنے parts ہوتے ہیں بہتی آسان ہے یہ for ہی ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ kidneys کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ ureters کہتے ہیں تیسرے کو ہم اور آپ لوگ urinary bladder کہتے ہیں اور اس کو میں عام طور پر ub سے اس کو abbreviate کرتا ہوں جبکہ جو چوتا ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ ureter ہم اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں تو کہیں پوچھا گیا کہ humans کے excretory system کے اندر کتنے components present ہوتے ہیں four ہی components present ہوتے ہیں kidneys ہیں ureters ہیں urinary bladder ہے ureter ہے ہم اور آپ لوگ one by one ہم اور آپ لوگ اس کو discuss کریں گے لیکن میرا عام طور پر طریقہ ایکار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب kidney کو شروع کر لیں گے تو kidney کو ہم اور آپ لوگ end تک ہم اس کو پہنچائیں گے kidney کا structure کیسے ہوتا ہے پھر kidney کے اندر جو نفران ہے اس کا structure کیسے ہوتا ہے پھر نفران urine کیسے بناتے ہیں course میں ہیں پھر ان کو ہم اور آپ لوگ describe کریں گے انہی کے اندر کچھ calculations ہیں technical باتیں ہیں یعنی kidney کی پوری story ہم اور آپ لوگ ختم کریں گے پھر اس کے بعد ہم اور آپ لوگ ureters پھر urinary bladder پھر uretera پھر ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ male اور female کے excretory system میں کچھ فرق ہے اور وہ جو فرق ہے وہ ایک دو ہی ہے بہت زیادہ important ہے اس سال کیلئے بھی کہ اس میں کون سا فرق ہے تو وہ end پہ ہم اور آپ لوگ اس کو بھی discuss کریں گے ابھی جس چیز کو میں شروع کر رہا ہوں وہ kidneys ہوتے ہیں kidneys ہوتے ہیں اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو ہم اور آپ لوگ شروع کریں گے کہ kidneys جو ہیں یہ پھر کیا ہوتے ہیں ہر ایک point کو آپ لوگ one by one note کرتے جائیں human beings کے body کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑی cavity present ہے اس cavity کو ہم عام طور پہ سیلوم بھی ہم اس کو کہتے ہیں جو cardates ہوتے ہیں جو vertebrates ہوتے ہیں وہاں پہ اس سیلوم کو ڈائیافرام کے طرح دو پارٹس میں split کیا گیا ہے ایک اوپر والا portion ہوا یعنی ڈائیافرام بلکل دیافرام ڈائیافرام بلکل درمیان میں ہے تو ڈائیافرام سے ایک اوپر والی cavity ہوئی ایک نیچے والی ہوئی جو اوپر والی ہے اس کو ہم اور آپ کو کہتے ہیں thoracic cavity یا chest cavity یا pleural cavity ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جو ڈائیافرام کے نیچے ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پہ abdominal cavity ہم اس کو کہتے ہیں اس سے پہلا والا چپٹر respiration جب ہم اور آپ لوگوں نے پڑا تو وہاں پہ جو basic organs تھے وہ lungs تھے تو lungs human beings کے body میں کہاں پہ present ہوتے ہیں کہیں اگر پوچھا بھی گیا تو وہ thoracic cavity ہوتی ہے وہ chest cavity ہوتی ہے وہ pleural cavity ہوتی ہے وہ ادھر پہ present ہوتے ہیں لیکن جو human's excreedary system ہے وہاں پہ جو kidneys ہوتے ہیں یہ کہاں پہ present ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پھر abdominal cavity کے اندر present ہوتے ہیں یعنی یہ thoracic cavity میں نہیں ہوتے یہ chest cavity میں نہیں ہوتے یہ pleural cavity میں نہیں ہوتے یہ abdominal cavity کے اندر present ہوتے ہیں تو kidney کے اندر جو پہلا point ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایبڈامینل کیوٹی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے بعض دفعہ ایٹم ایم سی کیو میں پوچھا جاتا ہے ان میں سے کون سا آرگن ہے جو توریسی کیوٹی کے اندر پریزنٹ ہے so you know کہ کون کون سے والے ہوتے ہیں ایبڈامینل کیوٹی کے اندر کون سا ہوتا ہے ادھر پہ اگر آپشن کیڈنی وغیرہ ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایبڈامینل کیوٹی کے اندر ہوتا ہے تو جو ایبڈامین ہوتا ہے ایبڈامینل ہوتا ہے ابڈامینل میں بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ ہمارا وینٹرل سائٹ ہے یہ ہمارا ڈارسل سائٹ ہے اور یہ ہمارے لیٹرل سائٹ ہیں تو جو کڈنیس ہوتے ہیں یہ وینٹرل سائٹ پہ نہیں ہوتے یہ لیٹرل سائٹ پہ نہیں ہوتے یہ اصل میں ڈارسل سائٹ پہ ہوتے ہیں پیچھے کی طرف پریزنٹ ہوتے ہیں تب جا کے اگر آپ لوگ دیکھ لیں جب بھی کسی بندے کے کیڈنی کے اندر پین شروع ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ بیک سائیڈ پہ شروع ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کو پتہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ جب وہ پیشنٹ سے پوچھتا ہے کہ پین کہاں پہ ہو رہا ہے تو اگر وہ پیچھے کی طرف ہاتھ رکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پین ہے وہ اس کی کیڈنی کے اندر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں جو ہاتھ ادھر پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پین ہے وہ کیڈنی کے اندر ہے تو پھر یہ بالکل ہی غلط بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پین ہے وہ ہرگز آپ کو ابڈامیل کیوٹی کے اندر فیل نہیں ہوگا یہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں جو بتا رہا ہوں جو کہ دارسل سائیڈ پہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہوتے یہ دو ہیں اگر دو ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے میڈیکل سائیس میں جو لفتر استعمال کرتے ہیں وہ پیئر کا لگاتے ہیں اس کا مطلب کہ دو کیڈنیز ہوتے ہیں اپیئر ہوتے ہیں تو ہم اور آپ لوگوں نے فیلحال کون سی باتیں سکھی کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں وہ اپڈامیل کیوٹی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں دارسل سائیڈ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اپیئر ہوتے ہیں میری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ابراہیم آسمشاء ان کے علاوہ یہ ہے کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں جب یہ بیک سائیڈ پہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو ادھر پہ ہمارا ورٹیبرل کالم ہے ورٹیبرل کالم ہمارا اور آپ لوگ پڑھیں گے کہ وہاں پہ 33 ورٹیبری ہوتے ہیں ان 33 ورٹیبری کو لوگوں نے مختلف فنکشنز کے بیسز پہ ان کو کلاسیفائی کیے ہوئے ہیں انٹو فائف ریجنز ہم پڑھیں گے اس چیز کو جو پہلا ہے وہ سرویکل ہے پھر توریسک ہے پھر اس کے بعد لمبر ہے پھر سیکرم ہے پھر کاؤگزکس ہے جو سرویکل ہے اس میں سیوان وہ ورٹیبری ہے جو توریسک ہے ان میں ٹویلوف ہے جو لمبر ہے ان میں فائف ہے ایسے ہم جائیں گے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو جو ہیمن بینگز ہیں ان میں جو کیڈنیس ہوتے ہیں وہ ورٹیبرل کالم کے ساتھ ہی اٹیج ہوتے ہیں لیکن ورٹیبرل کالم میں عام طور پر اس کی پوزیشن کہاں پہ ہوتی ہے جو توریسک ہے تو توریسک میں تو ٹویلوف ورٹیبری ہے نا تو جو لاسٹ توریسک ہے یعنی جو ٹویلفت والی ہے اس کے بعد تو لنبر شروع ہوگا لنبر میں تو پھر پانچ ورٹیبری ہے تو لنبر کے جو پہلے چار ورٹیبری ہے یعنی ون ٹو تری اور جو توریسیک ہے اس کا بلکل جو لاست ہے وہ ٹویلفت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توریسیک لاست ٹویلفت اور لنبر کے پہلے تین ون ٹو تری تو توٹل فور ورٹیبری ہو گئے ہیں اس کا مطلب کہ ان فور ورٹیبری کے بیچ میں اس کے لوکیشن میں یہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں یہ پھر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر لوگ فار ایکزامپل کیڈنیس وغیرہ میں سرجریز وغیرہ یہاں پہ کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں تو ان کو پھر کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر پہ وہ کیڈنی پریزنٹ ہے تو یہ عام طور پہ ادھر پہ جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے وہاں پہ ورٹیبری کو کاؤنٹ کرتے ہیں جب لاستور ایسی کا جائے تو وہاں پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں جب پہلے تین لمبر والا تیسرا والا جائے وہاں پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں پھر ایسے کٹ لگا لیتے ہیں اگزیکٹلی ادھر ہی یہ کیڈنی یہ پھر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں عام طور پہ اس کا جو کلر ہوتا ہے یہ ڈارک ریڈ ہوتا ہے اور ڈارک ریڈ میرے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت کلر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اٹرکٹیو ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں چونکہ یہ دو ہیں تو ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہے تب جا کے ہم عام طور پہ اس کو باقیدہ طور پہ منشن بھی کرتے ہیں کہ ایک لیفٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ رائٹ پہ پریزنٹ ہے لیکن چونکہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارا جو مین آرگن پریزنٹ ہے وہ لیور ہے اور لیور کے اندر جو لوبز ہیں وہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تری ہے تو جو تین لوبز ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا لوب بھی ہے میجر لوب ہے تو وہ جو میجر لوب ہے وہ رائٹ کڈنی کے اوپر آیا ہوا ہے تو اس لیور کے میجر لوب کی وجہ سے وہ جو رائٹ کڈنی ہے نا وہ تھوڑی سی نیچے ہے جو لیفٹ والی ہے نا وہ تھوڑی سی اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر یہ سیمیٹریکل نہیں ہوا ایک لائن میں نہیں ہوا تب جا کے آپ کے بکنے بڑا خوبصورت لفر اس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ ایسیمیٹریکل ان پوزیشن ہوتے ہیں سیمیٹریکل نہیں ہوتے ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں لیکن یاد رکھ لے ایسیمیٹریکل میں جو رائٹ والی ہے وہ نیچے ہے اور کیوں نیچے ہے کیونکہ اس کے اوپر لیور آیا ہوا ہے پر پورا لیور بھی نہیں ہے اس کا ایک بڑا لوب جو ہے وہ اس کے اوپر آیا ہوا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ پہلے چپٹر میں لنگز ہیں لنگز بھی ہمارے باڈی کے اندر دو پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پہ ہمارا جو مین آرگن پریزنٹ ہے وہ ہارٹ ہے تو ہارٹ لیور لنگز کے اوپر آیا ہوا ہے لیفٹ لنگز کے اوپر آیا ہوا ہے جس کے وجہ سے جو لیفٹ لنگ ہے وہ نیچے ہے جو رائٹ والی لنگ ہے وہ اوپر ہے تو لنگز بھی ایسیمیٹریکل کیڈنیز بھی ایسیمیٹریکل فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو لیفٹ لنگ ہے وہ نیچے ہے جو رائٹ والی لنگ ہے وہ اوپر ہے لیفٹ والی کیوں نیچے ہے کیونکہ اس کے اوپر ہارٹ آیا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ بھی ایسیمیٹریکل انپوزیشن ہے لیکن جو کیڈنیز ہیں وہ بھی دو ہیں لیفٹ آو رائٹ ہے لیکن جو رائٹ سائٹ پہ مین آرگن ہے وہ لیور ہے لیور کا لوب اس کے اوپر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو رائٹ کیڈنی ہے وہ پھر نیچے ہے لور ہے جبکہ جو لیفٹ والی ہے یہ پھر اپر ہے تو یہ بھی ایسیمیٹریکل ان پوزیشن ہوتے ہیں تو ان پوائنٹس پہ آپ لوگوں نے کنفیز نہیں ہونا ہے یہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے عام طور پہ جو دونوں لنگز ہوتے ہیں اس میں جو لیفٹ ہے وہ تھوڑا نیچے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لیفٹ صرف نیچے نہیں ہے اس کا ویڈ بھی وزن بھی تھوڑا کم ہوتا ہے سائد بھی تھوڑا کم ہے اور ادھر پہ لکھا بھی ہوا ہے جو لیفٹ ہے ایسے تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ 44% ہے کیونکہ وہاں پہ رائٹ والی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ وہ 56% ہے اس کا مطلب کہ اگر 56 رائٹ والا ہوا تو 44 جو ہے نا یہ پھر لیفٹ والا ہوا لیکن جو کیڈنیس ہوتے ہیں ان میں بک میں نہیں ہے لیکن جنرلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو رائٹ والے ہیں وہ نیچے ہیں اور صرف نیچے نہیں ہے لوگر نہیں ہے اس کا ویڈ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہ یہ لیفٹ کے مقابلے میں جو رائٹ والی ہے 5 گرام کا فرق ہوتا ہے یعنی 5 گرام وزن میں فرق ہوتا ہے یہ جو ایک کیڈنی ہے اس کا جو ویڈ ہوتا ہے وہ 150 گرام ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے لیکن ہم اور آپ لوگ اتنا پھر ڈیٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر دونوں کیڈنی کا ویڈ کتنا ہو جائے گا 150 گرام ملٹیپلائیڈ بائی 2 تو پھر 300 گرام ہو جائے گا اور 300 گرام میرے خیال میں کافی وزن ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو ترازوں میں ڈال دیں کیونکہ ایک کیلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں پائنسو گرام کا مطلب آدھا کیجی تو دو سو پچاس گرام مینز ایک پو تو یہ ایک پو سے توڑا زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کہیں گوشت کو میر کر لیں کہ ایک پو سے توڑا زیادہ گوشت کتنا بنتا ہے تو کہیں اگر آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں اس کی ٹک ٹاک ویٹ ہوتا ہے یہ کم ہوتے نہیں ہیں یہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں جو بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو کیڈنیس ہوتے ہیں جو دو ہوتے ہیں اپیر ہوتے ہیں ڈارک ریڈ اس کا کلر ہوتا ہے اس کا جو شیپ ہوتا ہے نا وہ بین کی طرح ہوتا ہے بی ای این بین لوبیا کو ہم کہتے ہیں لوبیا کے سائز کے نہیں شیپ بین کی طرح ہوتا ہے سو یہ بین شیپ ہوتا ہے بین کے سائز کے نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں اگر آپ لوگ بین کو دیکھ لیں لوبیا کو دیکھ لیں اور ہم اور آپ لوگ اس کو بورٹ کے اوپر بنا دیں تو پھر اس کا جو شیپ ہوتا ہے نا وہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے بن جاتا ہے یعنی ایسے اس کا شیب جو ہے نا یہ پھر پریزنٹ ہوتا ہے سو دے آر ایکچولی بین شیب لوبیا کے شیب کے ہوتے ہیں بار پر بتا رہا ہوں لوبیا کے سائز کے نہیں ہوتے شیب کچھ ایسے ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کیڈنی کو دیکھ لیں اس میں جو بین شیب ہوتا ہے اس کا جو ایک سائیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا کنویکس ہوتا ہے جبکہ اس کا جو دوسرا سائیڈ ہوتا ہے وہ کنکیو ہوتا ہے آپ کے بک نے کنویکس سائیڈ کو کوئی خاص نام تو نہیں دیا ہوا ہے لیکن جو کنکیو سائیڈ ہے اس کو اس نے ایک ٹیکنیکل نام بھی دیا ہوا ہے اور جو ٹیکنیکل نام ہے جس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں شابہ سے تو اس کو اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ شاہ سے ہائیلم ہائیل آئی ایو ایو ایم ہائیلم یا بعض دفعہ ہم اس کو ہائیلس بھی کہتے ہیں تو ہائیلم یا ہائیلس ہے کیا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ اس کنکیو کے لیے ہم یہ ٹیکنیکل لفظ جو ہے نا یہ ہم اس کے لیے لگا لیتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ کنویکس سائیڈ کے لیے کوئی ٹیکنیکل نام ہے نہیں یہ جو کنویکس سائیڈ ہوتا ہے کنویکس سائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی خاص چیز پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن جو کنکیو سائیڈ ہوتا ہے وہاں پہ چار چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں ان چار میں سے دو ایسی ہیں ایک اس کے اندر انٹری کرتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ نروف کہتے ہیں جبکہ دوسرا جو اس کے اندر انٹری کرتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ آرٹری کہتے ہیں یہ ایک آرٹری ہوتی ہے آرٹریول ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ دو چیزیں جو اس سے نکلتی ہیں ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ وین ہوتا ہے جو اس سے نکل جاتا ہے جبکہ جو دوسری چیز اس سے نکلتی ہے اس کو ہم عام طور پر یوریٹر ہم اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب کہ جو کنکیل سائیڈ ہے ہائیلم ہے ہائی ہے وہ صرف اس وجہ سے امپارٹنڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ کنکیوٹی پریزنٹ ہے ڈپریشن پریزنٹ ہے نوچ پریزنٹ ہے بلکہ یہ اس لحاظ سے بھی امپارٹنڈ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر انٹری کر رہی ہیں دو چیزیں اس کے اندر ایکزٹ کر رہی ہیں اس کو ہمارا پر ڈسکس کریں گے کہ آصل میں یہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر کہیں آپ لوگ کڈنی کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر فیٹس کی فیٹس فیٹس کی ایک بڑی زبردست قسم کی ماس جو ہے وہ اس کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اور میں ان فیٹس کو عام طور پر ایسے بنا لیتا ہوں اور اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں فیٹی ماس یعنی فیٹس کا ایک ماس جو ہے اس کیڈنی کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے ہیمن بنگز میں کچھ آرگنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر فیٹس کی ڈی پوزیشن ہوتی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ پھر خطرناک بھی ہوتے ہیں فیٹس جیسے ہارٹس ہارٹ کے اوپر بھی یہ فیٹس وغیرہ ڈپازٹ ہوتے ہیں لیور کے اوپر بھی یہ فیٹس وغیرہ ڈپازٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے کیڈنی کے اوپر بھی یہ فیٹس وغیرہ ڈپازٹ ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فیٹس یوں نو لیور کے اوپر ہو تو بھی مسئلے کریٹ کرتے ہیں ہارٹ کے اوپر ہو تو بھی مسئلے کریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے کیڈنیس کے اوپر ہو تو بھی مسئلے کرتے ہیں لیکن کڈنیس کے اوپر نیچرلی بھی یہ فیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان فیٹس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کڈنیس کو آپ کے باڈی کا جو ڈارسل سائیڈ ہوتا ہے پیچھے سائیڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسے اٹیج کیا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ باقی آرگنز دیکھ لیں ہار دیکھ لیں لیور دیکھ لیں کسی اور چیز کو دیکھ لیں یہ باڈی کے ساتھ مسئلز لگامینڈز اور چیزیں ہوتی ہیں ان کے طرح یہ اٹیج ہوتے ہیں یہ کیڈنی ہے کہ جن کی اٹیجمنٹ باڈی کے ساتھ مسئلز کے طرح نہیں ہوتا ان کی اٹیجمنٹ باڈی کے ساتھ فیٹس کے طرح ہوتا ہے اور یاد رکھ لیں اگر کسی چیز کی اٹیجمنٹ فیٹس کے طرح ہو تو وہ سٹرانگ اٹیجمنٹ نہیں ہوتی وہ بہت ہی لوس اٹیجمنٹ ہوتی ہے اس لئے کہیں اگر آپ لوگ کسائی کے دکان پر بھی جائیں جب یہ جانور کو زبا کرتے ہیں جب ان سے کڈنیس کو نکالتے ہیں تو ہرکس یہ چاکو یا چوری وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے اور ڈاریک وہ جو کڈنیس ہوتے ہیں وہ ہاتھ ہی سے عام ترپیز کو نکال لیتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کے اوپر فیٹی ماس ہوتا ہے فیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ کسائی کے دکان پر بھی ویسے بھی دیکھ لیں تو کڈنی کے اوپر آپ کو زبردست قسم کے فیٹس جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کے طرح یہ باڈی کے ساتھ پھر اٹیج بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اٹیجمنٹ ہوتی ہے باڈی کے ساتھ یہ بہت زیادہ لوس ہوگی یہ میں عام ترپے کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں ہیومن بینگز میں کسی بھی آرگن کو آپ لوگ لے کسی بھی ٹیشو کوپ لوگ لے لے کسی بھی سسٹم کوپ لوگ لے لے تو اس کے اوپر سیلز کی ایک لیئر ہوتی ہے یہ اندر کی طرف ایک لیئر ہوتی ہے اوپر کی طرف ہو تو پھر ہم اس کو ایپی تیلیم کہتے ہیں اندر کی طرف ہو تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو اینڈو تیلیم کہتے ہیں تو جو کڈنی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایپی تیلیم کی ایک لیئر پریزنٹ ہوتی ہے یہ گرین مارکر میں اس کو شو کر رہا ہوں اس فیٹی ماس کے نیچے لیکن کڈنی کے اوپر ایک باریک سی میمبرین پریزنٹ ہوتی ہے اس میمبرین کو آپ کے بک نے نام دیا ہوا ہے پیریٹونیوم پیریٹونیوم کا نام دیا ہوا ہے کوئی یاد رکھ لیں کہ جو پیریٹونیوم ہے یہ اسی ہی چپٹر کے اندر دو جگوں پہ مینشن کیا گیا ہے اور جو دونوں کا جو مطلب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک پیریٹونیوم یہ کڈنی میں دیا گیا ہے ایک پیریٹونیوم وہ جو ڈائیلیسز ہوتا ہے تو ان میں ایک پیریٹونیوم ڈائیلیسز ہے دوسرا ہیمو ڈائیلیسز ہے تو وہاں پہ بھی پیریٹونیوم کا لفظ ہے ادھر پہ بھی پیریٹونیوم کا لفظ ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لیے ایٹا میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ اس نے پیریٹونیوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے جو کڈنی کے اوپر ہوتا ہے اس کو تو ہم اور آپ لوگ پیریٹونیوم کہتے ہیں لیکن جو پیریٹونیل ڈائیلیسز ہوتا ہے اس میں ہم اور آپ لوگ اس ابڈامین کو ہم اور آپ لوگ ڈائیلیسز کے لیے ہم اور آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو سکن ہوتا ہے اس کے نیچے ایک باریک سی لیئر پریزنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اور آپ پیریٹونیم ہم اس کو کہتے ہیں تو ان دونوں میں فرق کے لیے ہم عام طور پر ایسے کرتے ہیں کہ جو یہ کیڈنی کے اوپر پیریٹونیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم رینل پیریٹونیم لکھتے ہیں لیکن جو ایبڈامین کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ پیریٹونیل ڈائیلیسز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم پھر ایبڈامینل پیریٹونیوم لکھتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل چاہے کہ کس پیریٹونیوم کی بات ہو رہی ہے کڈنی والے پیریٹونیوم کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ایبڈامینل پیریٹونیوم کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ لوگ کڈنک کو دیکھ لیں اس کے اوپر فیٹی ماس ہمیں نظر آئے گا فیٹس ہوں گے اس کے نیچے آپ لوگ کو رینل پیریٹونیم آپ لوگ کو نظر آئے گا کن ویک سائیڈ ہے اس کا کوئی دوسرا ٹیکنیکل نام نہیں ہے کن ویک سائیڈ ہی ہم اس کو کہتے ہیں جو کن کےو سائیڈ ہے اس کو ہم نے ایک ٹیکنیکل نام دیا ہوا ہے ہائیلم اور ہائیلس پر بتا دیا کہ وہاں پہ چار چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن دو انٹری کرتے ہیں دو ایکزٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ دو چیزیں یہ بھی بتا رہتا ہوں دو یہ بھی بتا رہتا ہوں لیکن کیا کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اس کو ہم اور آپ لوگ ضرور ڈسکس کریں گے اور یہ نکل کے کس کے ساتھ پھر مل جاتے ہیں لیکن یہ دو اندر جا کے پھر کیا کرتے ہیں اور یہ جو دو ہیں یہ اندر سے کس چیز سے نکلے ہوئے ہیں تو چونکہ فیلال ہم اور آپ لوگوں نے کیڈنی کا انٹرنل سٹیکچر ہم اور آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے اس لیے ہم اور آپ لوگ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ یہ اندر جا کے کیا کرتا ہے یہ اندر جا کے کیا کر لیتا ہے یہ جو نرف ہوتا ہے آرٹریز ہوتا ہے لیکن یہ جو رینل وین ہے یہ کس سے نکلا ہوا ہے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے فیلال اس کے بعد ہوگا جو یوریٹر سے یہ پھر کس سے نکلا ہوا ہے اس کو بھی فیلحال ہم اور آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتے آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن فیلحال ہم اور آپ کو کتنے در ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ نرف کہاں سے آئے ہوئے ہیں آرٹریولز یا آرٹریز کہاں سے آئے ہوئے ہیں وین کس سے ملے گا ایوریٹر کس سے ملے گا ایک ایک لائن میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں یہ جو نروز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نروز سسٹم ہی سے نکلے ہوئے ہیں لیکن جو نروز سسٹم ہوتا ہے اس میں کچھ کرینیل نروز ہیں ہم پڑھیں گے اس کو نروز سسٹم کے اندر اور جو کچھ ہوتے ہیں وہ سپائنل والے نروز ہوتے ہیں اگر کہیں آپ لوگ نروز سسٹم میں کرینیل نروز میں دیکھ لیں تو ان کرینیل نروز میں سے ایک نروز نکلا ہوا ہے جس کو ہم پھر آگے پڑھیں گے وہ آکے نیچے کو کچھ آرگنز کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ان میں سے ایک کیڈنی بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نروز ہے یہ ہیمن بینگز کے نروز سسٹم میں کرینیل نروز سے نکلا ہوا ہے سپائنل سے نہیں کرینیل سے نکلا ہوا ہے نیچے آکے وہ ان کیڈنی کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کیڈنی کے اندر جو بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی اس کا سٹرکچر ہو اس کا فنکشن ہو کوئی اور ایکٹیویٹی ہو کوئی اور نہیں وہی نروز اس کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر یہ اندر کو جا کے برانچ اور ری برانچ ان کے ریسیپٹرز بغیرہ بن جاتے ہیں اور پورے کیڈنی کو یہ کنٹرول کر رہتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں اور نہ ہم اور آپ لوگ اتنا ڈیتھ میں ہم اور آپ لوگ جائیں گے یہ آرٹریوں یہ کہاں سے آیا ہوا ہے آرٹریز یہ کہاں سے آیا ہوا ہے یوں نو کہ جو ہارٹ ہوتا ہے اس میں چار چیمبرز ہیں اوپر والے دو آریکلز نیچے والے دو وینٹریکلز جو نیچے والے دو وینٹریکلز ہیں ان میں سے جو ہمارا رائٹ والا شابہ سے جو ہمارا رائٹ والا وینٹریکل ہے اس میں جو بلڈ ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے جو لیفٹ والا ہوتا ہے اس میں آکسیجنیٹل بلڈ ہے اتنا آپ کو پتا ہے لیکن اتنا بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ ونٹیکلز کے اوپر جو آریکلز ہوتے ہیں تو ان میں جو لیفٹ آریکل ہے تو ہوتا کیسے ہے کہ ہیمین بینگز میں جو لیفٹ آریکل ہوتا ہے اس کو جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو لنگ سے آتا ہے جب یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے تو ان سے آکسیجنیٹڈ بلڈ لیفٹ وینٹریکل کو چلا جاتا ہے جب لیفٹ وینٹریکل کنٹریکٹ ہوتا ہے تو ان سے آکسیجنیٹڈ بلڈ آئیورٹا کے طرح نیچے جاتا ہے آئیورٹا means abdominal آئیورٹا اس کے طرح پھر نیچے جاتا ہے آئیورٹا سے پھر ہر ایک آرگن کو ہر ایک پارٹ کو برانچ نکلا ہوا ہے آرٹریز نکلے ہوئے ہیں آرٹریولز نکلے ہوئے ہر ایک آرگن کو پھر جاتا ہے ادھر پہ پھر یہ ڈسٹریبیٹ ہوتا ہے اس میں پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ہر حصہ ہوتا ہے پرسنٹیج ہوتا ہے تو جو آرٹریز ہوتے ہیں ساری جو آرٹریول ہوتا ہے ان سے پھر دو آرٹریز نکل جاتے ہیں ایک ایک کڈنی کو چلا جاتا ہے لیفٹ کو ایک رائٹ کو تو ان کو ہم پھر کہتے ہیں شابہ سے آرٹریز لیکن چونکہ کڈنی کو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو رینل آٹری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک آٹری ہے وہ ایک کڈنی کو دوسری دوسری کو چلی جاتی ہے لیکن یہ کس سے نکلے ہوئے یہ آئیوٹا سے نکلے ہوئے ہیں آئیوٹا میں کون سا بلڈ ہےончجلیٹڈ بلڈ ہے لیکن آئیوٹا کس سے نکلے ہوئے ہیں وہ ہارٹ کے لیفت ونٹریکل سے نکلے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو آٹریز اٹریور جو میں نے ریٹس سے اس کو فو کیے ہوئے ہیں اس کو اپنے لگ نام جن سکتے ہیں یہ وہ رینل آرٹریولز ہیں رینل آرٹریز ہیں لیکن یہ کس سے نکلے ہوئے ہیں میں اس کے اوپر لک وا لیتا ہوں یہ اصل میں آہی اوٹا سے آئے ہوئے ہیں اور آئی اوٹا کس سے آیا ہوئا ہے وہ لیفٹ وینٹریکل سابا ہے لیفت وینٹریکل میں کون سا بلڈ ہے آکسیجنیٹیڈ اس کا مطلب کہ آرٹریز میں بھی آکسیجنیٹیڈی بلڈ ہوگا اس کا مطلب کہ جو آکسیجنیٹی بلد ہے یہ پھر اس کے اندر انٹری کر لیتا ہے تو اس کے تو اكسیچیلیٹر بلڈ آئے گا اور پھر کیڈنی کے اندر انٹر ہوگا لیکن جا کے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ پھر آگیا ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے نیکسٹ جب یہ اکسیچیلیٹر بلڈ یہ کیڈنی اس کے یوز کر لیتے ہیں تو انترہкрет بات ہے وہ جو بلڈ ہے وہ تو پھرétatورج ہو جائے گا اور جو ایکسی جلیٹر بلڈ ہے وہ پھر اس وین کے تروں نکلے گا لیکن چونکہ کیڈنی سے نکلا ہوا ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو رینل وین کہیں گے وین تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن پھر یہ رینل وین ہو گیا اس سے پھر نکل جائے گا تو پھر ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ جب یہ نکل جاتا ہے پھر یہ کس کے ساتھ مل جاتا ہے You know کہ جو ہارٹ ہے اس کے اوپر جتنے بھی دی آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے یہ کالیکٹ ہوتا ہے سوپیریئر وینہ کے ہوا لیکن ہارٹ کے نیچے جتنے آرگنس ہوتے ہیں ان سے دی آکسیجنیٹر بلڈ کالیکٹ ہوتا ہے انفیریئر وینہ کے ہوا اور یہ سوپیریئر وینہ کے ہوا ادھر سے جتنا بھی دی آکسیجنیٹر بلڈ اور انفیریئر وینہ کے ہوا نیچے سے جتنا دی آکسیجنیٹر بلڈ یہ دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں وینہ کے ہوا بنا لیتے ہیں اور جو وینہ کے ہوا ہوتا ہے وہ ہارٹ کے رائٹ آریکل میں اوپن ہو جاتا ہے تو اس میں وہ سارا کا سارا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آ جاتا ہے ادھر سے پھر وہ جب یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ پھر رائٹ وینٹریکل کو آ جاتا ہے جب رائٹ وینٹریکل کانٹریکٹ ہو جائے تو ادھر پہ آپ لوگوں نے پھر پڑھا ہوگا پلمونری شابہ سے آرٹری یہ واحد آرٹری ہے کہ جس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ سے لنگز کو پہنچ جاتا ہے لنگز اس کو پھر آکسیجنیٹڈ بنا لیتا ہے پھر لنگز سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فسٹھیر میں پلمونروی وین واحد وین ہے جس میں آکسی جینیٹری بلند لنگ سے ہارٹ کو آتا ہے لیکن کس کو اللے آریکل کو جب اللہ آریکل کانٹریک ہوتا ہے تو اس سے وہ آکسی جینیٹری بلند لاف والک کو استریکل وینٹریکل کو اور جب لیف وینٹریکل کرٹ ہو جائے تو اس سے وہ آکسی جینیٹری بلند آئیورٹی کو ایورٹر سے پھر ایال آرٹریاف یو غیرہ نکلا ہوئے نیٹورک نکلا ہوا ہے ہر ایک آرگن کو اسے پیار ایک� اپنا پرسنٹیج اپنا حصہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسے بلڈ سرکولیٹ بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا ہارٹ ہے اس کے نیچے کیڈنی پریزنٹ ہے تو اگر نیچے پریزنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈی آکسیجنیٹی بلڈ اس کیڈنی سے نکلے گا تو وہ کہاں پہ وہ جو ڈی آکسیجنیٹی بلڈ ہوگا وہ پھر کہاں پہ وہ اصل میں جو انفیریئر وینہ کے با ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور انفیریئر وینہ کے بھاڑی ایکسیجنیٹی بلڈ کو اوپر ہارٹ کی طرف تو ادھر پر نیچے اوپر سے پریرین وینہ کے بھا آتا ہے دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں پھر یہ ہارٹ کے جس طرح کے میں آپ لوگوں کو اس کا کیا ہے یونٹ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس طرح سے پھر یہ سرکولیٹ کرتا ہے اس کا مطلب کہ جو وین ہوتا ہے یہ اصل میں وہ جو انفیریئر وینہ کے بھا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے انفیریئر وینا کے ہوا پھر وینا کے ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے اور جو وینا کے ہوا ہوتا ہے بتا دیا کہ اس میں جو ڈی آکسیڈیڈی بڑھڈ ہے وہ ہارٹ کے رائٹ آریکل کو آ جاتا ہے پھر اس طرح سے وینٹریکل کو پھر اس طرح سے لنگس کو پھر لنگس سے پھر ہارٹ کو پھر اس طرح سے سارا کچھ سرکولیٹ ہوتا ہے یورٹر کہاں سے نکلا ہوا ہے ہم ڈسکس کریں گے لیکن فیلہ نہیں جب ہم اور آپ لوگ اس کا سرکچر پڑیں گے لیکن نکل کے پھر کیا کرتا ہے یورٹر اگر دیکھ لیں یہاں پہ دو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یورٹر پھر آگے جا کے یورینلی بیڈر کے اندر اوپن ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ یورٹر جو ہوتا ہے یہ سیمپلی پھر یورینلی بلیڈر کے اندر یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں اس میں جو کنویک سائیڈ ہے وہ بھی ایمپارٹن ہے لیکن اس کے جو کنکیو سائیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپارٹن ہے کیوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں انٹری کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایگزیٹ بھی کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کہ جو ایک کیڈنی ہوتی ہے کہیں اگر آپ لوگ اس کی لیند دیکھ لیں لیند دیکھ لیں تو تقریباً وہ ٹویلوف سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ ٹویلوف سینٹی میٹر کو دو انچز میں کنوٹ کر لے تو کہتے ہیں کہ ٹو پائنٹ فائی سینٹی میٹر ایک انچ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹویلوف سینٹی میٹر ہے وہ فائی سینٹی میٹر کے دو انچز اور پھر فائی سینٹی میٹر کے دو انچز چار انچز اور ٹویلوف اس کا مطلب ہے کہ پانچ انچ کے برابر ہوتا ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہوا ہے کہ جو ایک انچ ہوتا ہے یہ فنگر کا جو اوپر والا ٹپ ہوتا ہے ایک انچ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ٹویلو سنٹی میٹر میز فائف انچیز اتنا تقریباً اس کی لیند بن جاتی ہے اور کہیں اگر آپ لوگ اپنے ہاتھ کو ایسے بینڈ کر لیں مٹی بنا دے تو اگر آپ لوگ اس کی ایسی لیند دیکھ لیں تو یہ بھی تقریباً فائف انچ اس کی لیند بن جاتی ہے اس کا مطلب کہ اس کی لیند تقریباً اتنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کا ڈائی آمیٹر دیکھ لیں ڈائیمیٹر سے میرا مطلب ہے آپ لوگ اس کو ایسے دیکھ لیں تو 12 سنٹی میٹر کو اگر آپ لوگ 2 کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر یہ 6 سنٹی میٹر بن جاتا ہے تو 6 سنٹی میٹر تقریباً اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اور 6 سنٹی میٹر کو اگر آپ لوگ انچز میں کنور کر لیں تو میرے لحاظ سے 6 سنٹی میٹر منز کہ 2.7 وہ انچ بن جاتا ہے اور اگر آپ لوگ مٹی کو ایسے بن کر لیں تو بھی پھر یہ 2.5 انچ 2.7 جتنا بھی بنتا ہے وہ انچز کا ڈائیمیٹر بن جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس مٹی کو بن کر لیں لینڈ تو یہ ہوا ڈائیمیٹر تو یہ ہوا لیکن اس کی ایک تکنیز بھی بنتی ہے موٹائی بھی بنتی ہے اسی طرح سے کیڈنی کی بھی ایک موٹائی بھی ہے تکنیز بھی ہے اور وہ تکنیز کتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ پھر 6 کو 2 پر ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر 3 سنٹی میٹر بن جاتا ہے تو پرانے کورسز میں یہ 3 سنٹی میٹر تھا آپ کے کورس میں 4 سنٹی میٹر ہے تب جاکہ میں 3 to 4 سنٹی میٹر لکھ لیتا ہوں اور 3 to 4 سنٹی میٹر means almost 1 inch سے توڑا زیادہ یعنی تقریباً 1.5 inch اور اگر آپ لوگ اپنی موٹی کو بن کر لیں جس کا جو تکنیز بنتی ہے وہ بھی تقریباً 1.5 inch بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک کیڈنی ہے وہ آپ کے موٹی کے سائز کی ہوتی ہے لیکن موٹی کو ہم اور آپ لوگ انگلیش میں fist کہتے ہیں fist کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کیڈنی is of fist size لیکن جو fist ہے وہ فرسٹیر میں آپ لوگوں نے ہارٹ کے بے بارے میں بھی پڑا ہوگا اس کا مطلب کہ ہارٹ بھی fist size ہے جو کیڈنی ہے یہ بھی fist size کے ہوتے ہیں تو اس لیے کچھ بگز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ پھر لکھتے بھی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ fist size کے present ہوتے ہیں اگر یہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ کیڈنی کی مارفالوجی ہے کیڈنی باہر سے آپ لوگوں کو کیسے نظر آتی ہے کیسے اس کا کلر ہوتا ہے کتنا اس کا size ہوتا ہے shape کیسے ہوتا ہے لیند وغیرہ سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے this is all about the مارفالوجی آف ایک کیڈنی کے کیڈنی کی مارفالوجی کیسے ہوتی ہے اب اگر ہم اور آپ لوگ ایک کیڈنی کو ویسے لے لیں اور لینے کے بعد ہم اور آپ لوگ اس کیڈنی کا ٹرانسورس سیکشن کاٹ دے ٹرانسورس سینی変adora بھی ہے کیڈنی کو آپ لوگ ایسے کاٹیں گے ایسے نہیں یہ پھر لانکی چورنل ہو جائے گا یسے فار ایگزام پل یہ فسٹ ہے ایسے ہاتھ ہے تو ٹرانسورس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ایسے کاٹے ایسے 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 نہیں یہ پھر لانکی چورنل ہو جائے گا ٹرانسورس سیکشن آپ کے کورس میں ہے تو اگر ہم اور آپ لوگوں کو کیسے نظر آئے گا کیسے آپ لوگوں کو یہ نظر آئے گا شابہ سے یہ پھر آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے اس کے اوپر آپ لوگوں کو یہ فیٹی ماس نظر آئے گا ہے ہمیں وہ فیٹی ماس نظر آئے گا یہ بات احایت پر پوچھتے ہیں کونے کے دونوں آپ کے کورس میں ہیں تو بعض دفع پوچھا جاتا ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں دونوں میں نظر آتی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کون کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے کون کونسی چیزیں ہیں جو differenties ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئیں گی یا پھر ہمیں کوئی نئی چیز نظر آئے گی یہ ساری آپ کے کورس کے اندر ہیں تو فےٹی مالس میں نظر آئے گا ہاں ملکوہ رہا ہوں فیٹی ماسہ میں نظر آئے گا کیا ہمیں اس کے نیچے وہ رینل پریٹونیم ہمیں نظر آئے گا ہاں ہمیں رینل پریٹونیم ہمیں نظر آئے گا کیا ہمیں وہ کنن pockets سائٹ نظر آئے گا ہمیں وہ جو آلٹری تھی وہ ہمیں نظر آئے گی ہمیں نظر آئے گی کیا وہ جو نرف ہے وہ ہمیں نظر آئے گا ہاں ہمیں نظر آئے گا اس کے علاوہ کیا ہمیں وہ آرٹری و ساری وین ہمیں نظر آئے گا بلکل ہمیں نظر آئے گا کیا وہ یورٹر ہمیں نظر آئے گا ہمیں نظر آئے گا لیکن جب آپ نے اس کا ٹرانسور سیکشن کاٹا تو اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ چیزیں نظر آ جائیں گی جب دیکھا تو وہاں پہ مجھے دو اور ایکسٹرا لیئرز مجھے نظر آ گئے تو لیئرز مجھے نظر آ گئے ان لیئرز میں سے جو ایک لیئر تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور جو دوسرا تھا وہ اندر کی طرف تھا درمیار میں تھا یہ جو اوپر والا ہے اس کو ہم آپ کے بکنے کارٹیکس کہا ہوا ہے جو اس کے نیچے ہے اس نے میڈولا کہا ہوا ہے لیکن میں عام طور پر کہتا ہوں کہ کارٹیکس اور میڈولا کے الفاظ ہم بارٹنی میں بھی لگاتے ہیں میڈیکل سائنس میں کچھ اور بھی آرگنس ہوتے ہیں جہاں پہ کارٹیکس اور میڈولا کے الفاظ ہم لکواتے ہیں تو باقی سے فرق کے لیے ہم عام طور پر ان کے ساتھ لکوا لیتے ہیں کہ یہ رینل کارٹیکس ہے اور یہ رینل میڈولا ہے لیکن یاد رکھ لیں یہ کارٹیکس اور میڈولا یہ دونوں کے دونوں لیئرز ہیں لیئرز کا مطلب ہے یہاں پہ سیلز پریزنٹ ہوں گے تب جا کے میں ان کے ساتھ لکوا رہا ہوں نمبر ون اینڈ نمبر ٹو اور یاد رکھ لیں ون پلس ٹو یہ دونوں کے دونوں لیئرز ہیں لیئرز سے میرا مطلب یہ ہے یہاں پہ کوئی چیز پریزنٹ ہوگی سیلز بغیرہ پریزنٹ ہوں گے لیکن جو میڈولا ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیں ایک بہت بڑی کیویٹی نظر آئے گی ابھی جو میں لفن استعمال کر رہا ہوں وہ لیئر کا نہیں ہے وہ کیویٹی کا ہے یہاں پہ میں لیکوال لیتا ہوں یہ کیویٹی ہے اور جو کیویٹی ہے اس کے لیے آپ کے بکنے جو لفن استعمال کیا ہوا ہے وہ ہے پیلویس اس کا مطلب کہ پیلویس کیویٹی ہے تب جاکہ بات دفعہ اندر یہ بات پوچھ جاتی ہے کہ کیڈنی کے ایناٹومی میں کیڈنی کے ٹرنسور سیکشن میں ہمیں کتنے لیئرز نظر آتے ہیں تو دو سنویٹس کیا کرتے ہیں کہ کارٹیکس میڈولا اور پیلویس تین لیئرز نا نا دو لیئرز ہوتے ہیں کیویٹی کتنی ہے ایک اور اس کو ہمارے آپ لوگ پیلویس کہتے ہیں ہاں بعض دفعہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر پیلویس کے لیے لفظ پیلویس کا بھی لگا لیتے ہیں پی ایل وی آئی سی بلکل غلط ہے یہ لفظ آپ لوگوں نے نہیں لگانا ہے ہاں کانکیو کے لیے ہائیلم اور ہائیلس دونوں ہیں پر جو پیلویس ہے اس کا دوسرا نام پیلویس نہیں ہے کیونکہ پیلویس بون ہے پیلویس کیویٹی ہے تو ایم سی کیوز میں آپ لوگوں نے تھوڑا اختیار کرنا ہے جلدی نہیں کرنی ہے کچھ منٹس ایسے ہوتے ہیں کہ پیلویس اور پیلویس ان کو جلدی میں ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں نہیں پیلویس کیویٹی ہے جو کہ کیڈنی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے پیلویس بون ہے ہم اس کو پھر پڑھیں گے وہ پھر بونز ہوتے ہیں تو پیلویس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڈنی کی اناٹومی میں ٹرنسور سیکشن میں ہمیں تین چیزیں نظر آئیں گی لیکن ان میں دو لیئرز ہوں گے اور ایک کیویٹی ہوگی جو دو لیئرز ہیں ان میں جو آوٹر والا ہے وہ کارٹیکس ہے جو اندر والا ہے وہ میڈولا ہے لیکن جو اندر کو جو کیویٹی اس کو ہمارا پیلویس کہتے ہیں لیکن جو کارٹیکس ہوتا ہے اور میڈولا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ان دونوں کو ویسے دیکھ لیں تو جو کارٹیکس ہوتا ہے جو کارٹیکس ہوتا ہے یہ فطرتاً تین ہوتا ہے تھی ایچ آئین تین اس کمپیر ٹو دی میڈولا جو کہ تک ہوتا ہے یہ بک نے بھی لکھ کہا ہے یہ میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بڑے امپارٹنٹ پارٹوٹ bypass کے اندر تو کیوں کارٹیکس تین ہوتا ہے کیوں میڈولا تک ہوتا ہے آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کے علاوہ یہ جو کارٹیکس ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے جبکہ جو میڈولا ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ لائٹ ہوتا ہے تو کیوں کارٹیکس کا کلر ڈارک ہے کیوں میڈولا کا کلر لائٹ ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے یہ بھی آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا پر یہ دو بڑے کی پوائنٹس ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کارٹیکس اور میڈولا میں جو دو مینڈ ڈیفرنسز ہیں وہ یہ ہے کہ کارٹیکس تین ہے میڈولا تک ہے کارٹیکس ڈارک ان کلر ہے میڈولا لائٹ ان کلر ہے آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا جب میں نے کارٹیکس کو دیکھا کہ اس کے اندر مجھے کیا چیز نظر آ گئی بڑے کلوز سے دیکھا تو اس کے اندر مجھے خاص قسم کے سٹرکچرز نظر آ گئے جس کو ہم اور آپ کو کہتے ہیں نیفران نیفران اس کے اندر ہمیں نظر آئیں گے لیکن جب میں نے میڈولا کے اندر دیکھا تو اس کے اندر مجھے کیا نظر آ گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے نیفران اس کا مطلب کہ کارٹیکس ہو یا میڈولا ہو ان کے اندر ہمیں نیفران نظر آئیں گے تب جا کے ہم اور آپ لوگ نیفران کو ضرور ہم ڈسکرائب کریں گے کہ نیفران کیا ہے نیفران کا سٹرکچر کیا ہے نیفران کا فنکشن کیا ہے بہت زیادہ ڈسکشن اس کے اوپر ہے ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہ پریزنٹ ہے لیکن جب میں نے کارٹیکس کو دیکھا جس کے اندر ہمیں نفران نظر آگئے جب میں نے میڈولا کے اندر دیکھا ہمیں نفران نظر آگئے اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ نفران دو طرح کے ہوئے لیکن یہ کس کے بیس پہ ہے لوکیشن کے بیس پہ ہے تو کچھ نفران ایسے ہوتے ہیں جو کارٹیکس میں ہوتے ہیں ان کو ہم اور آپ لوگ کارٹیکل نفران کہیں گے جو ہمیں میڈولا کے اندر نظر آئیں گے اس کو ہم اور آپ لوگ میڈولزرین نفران کہیں گے دونوں کا سٹرکچر اور فانکشن تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے ہلکا ہلکا فرق ہے وہ پھر ہم اینڈ پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم نفران جو کامون سٹرکچر ہے وہ پہلے ہم اس کو پھر ضرور ڈسکرائب کریں گے لیکن پہلے ہم کڈنی کی انٹرنر سٹرکچر کو ہم اور آپ کو پورا کریں گے تب جا کے ہم نفران کے جنر سٹرکچر کو ہم پھر ڈسکرائب کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کارٹیکل اور میڈولری میں فرق کیا ہوتا ہے اور کون کون سی باتیں ہیں وہ پھر اینڈ پہ نفران پہ ہم اور آپ کو بھی اس کو ڈسکس کریں گے لیکن جب میں نے کارٹیکس میں دیکھا تو نفران کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجھے نظر نہیں آئی لیکن جب میں نے میڈولا کو دیکھا تو نفران کے علاوہ مجھے ایک اور چیز بھی نظر آگئی اور جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو اس کا جو شیپ تھا وہ بالکل پائرامیڈ کی طرح تھا اور پائرامیڈ یوں نو کہ جو عجوبے ہیں ان میں سے وہ کچھ عجوبے جو مصر کے اندر پریزنٹ ہے وہ جو پائرامیڈز ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں شب سے پریزنٹ ہوتے ہیں پائرامیڈز یہ پائرامیڈز اس میڈولا کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں کارٹیکس میں نہیں میں میڈولا کی بات کر رہا ہوں تب جا کے آپ کے بک نے اس کو نام تو دیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پائرامیڈز لیکن چونکہ یہ کیڈنی کے اندر ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو رینل پائرامیڈز کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڈنی کے کارٹیکس میں نہیں کیڈنی کے میڈولا کے اندر پائرامیڈز پریزنٹ ہوتے ہیں چونکہ کیڈنی کے اندر ہے مصر والے نہیں ہیں تب جا کے ہم اس کو رینل پائرامیڈز کہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا نیرو جائے آپ اس کو صحیح طریقے سے نام دینا چاہے پھر آپ اس کو میڈولری پائرامیڈز بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں تاکہ ایٹا میں آپ کے لئے فائدہ ہو کہ یہ میڈولا کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن کہیں اگر آپ لوگ ان پائرامیڈز کو دیکھ لیں جو میں بتا رہا ہوں مصر والے آپ لوگ اس کا سٹرکچر دیکھ لیں تو یہ بلکل ایسے ہی پریزنٹ ہوتا ہے ایسے ایک پائرامیڈز ایسے ہوتا ہے جو اوپر والا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ پورشن ہے اس کو ہم ایپ ایکس کہتے ہیں اے پی ایکس جو نیچے والا ہے نا اس کو ہم اور آپ لوگ بیس کہتے ہیں تو یہی جو پائرامیڈز ہوتے ہیں یہ ایدر میڈولا کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو انورٹیڈ کر لیں الٹا کر لیں اور اگر آپ لوگ اس کو انورٹیڈ کر لیں الٹا کر لیں تو پھر یہ کیسے بنے گا اس کا سٹرکچر اس کا جو سٹرکچر ہے نا یہ پھر کچھ ایسے بن جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اس طرح سے بنتا ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پائرامیڈز ہوتے ہیں وہ انورٹیڈ ہوتے ہیں الٹے ہوتے ہیں اور یہ جو الٹے ہوتے ہیں تو پھر اس کا بیس اوپر کی طرف ہوا جو ایپیکس ہے نا وہ نیچے کی طرف ہے لیکن جب میں نے اس کیڈنی کے اندر ایک کیڈنی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر جب میں نے ان پائرامیڈز کو کاؤن کیا تو کہتے ہیں کہ یہ 7 to 18 ہوتے ہیں 7 to 18 ہوتے ہیں یعنی ساتھ سے لے کے 18 تک ہوتے ہیں لکھتے ہیں 7 to 18 ویریابل یہ نمبر لکھتے ہیں پر جہاں تک میں نے یہ بات پوچھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیمن بینگز میں یہ فکس ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں لیکن اور اینیملز کے جس کے اندر کیڈنی پریزنٹ ہے اور وہاں پہ پائرامیڈز بھی ہیں تو یہ 7 سے لے کے 18 تک یعنی مختلف اینیملز میں مختلف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اینیمل ہو سکتے ہیں اب تک ایسا نہ ہو کہ جس میں 7 سے کم پائرامیڈز کو نوٹ کیا گیا ہو یا 18 سے زیادہ نوٹ کی گئے ہو تو جن اینیملز میں کیڈنیز ہیں پائرامیڈز ہیں وہ 7 to 18 ہے پر ہیمن بینگ میں نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 ہوتے ہیں اور جو بھی ہیمن بینگ ہوگا اس میں یہ 7 ہوں گے اس میں یہ ویریابیلٹی نہیں ہوتی کہ میرے والے میں 7 ہے کسی اور والے میں یا آپ والے میں پھر 18 ہوں گے نہیں ہیمن بینگ میں یہ سپیسیفیک ہوتے ہیں یہ جو پائرامیڈز ہوتے ہیں گرندل پائرامیڈز یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں فیلحال ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے آگے جا کے آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا لیکن یہاں پہ پھر میں ریڈ مارکر سے یہاں سائن آف انٹروجیشن لگا رہا ہوں یہ سارے پائنٹس میرے ذہن میں ہوں گے کہ یہ پھر کس چیز سے بنے ہوئے ہیں یہ پھر آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا لیکن جب میں نے اس پائرامیڈز کو تھوڑا نیچے والا سائیڈ اس کا دیکھا تو وہ جو نیچے جو اپیکس تھا وہ یہاں پہ ایک کپ کی طرح سی یو پی کپ جس کا اندر آپ لوگ چائے پیتے ہیں کپ ہوتا ہے کپ کی طرح کسی چیز کے اندر یہ اوپن تھا کپ کو لیکن میں کل ایکس کہتے ہیں c a l y x c a l y x کل ایکس کل ایکس کا جو پلورل ہے وہ کلائیسیز ہے کلائیسیز ہے c a l y c کلائیسیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک پائرامیڈ ہوتا ہے وہ ایک چوٹے سے c a l x کے اندر اوپن ہو جاتا ہے کپ کی طرح کسی چیز کے اندر اوپن ہو جاتا ہے اب اس کپ کا فنکشن کیا ہوگا یہ بھی آگے جا کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا فیلحال ہم اور آپ لوگ اس کے سٹرکچر کو ہم اور آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں فنکشن کے ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں تو ادھر پہ یہ پائرامیڈز ہیں کتنے بتا دیا تقریبا فار اگزامپل اگر سی ون ہوتے ہیں تو ایک پائرامیڈ یہ ہوا ایک پائرامیڈ یہ ہوا ایک پائرامیڈ یہ ہوا ایک پائرامیڈ یہ ہوا تو جو پائرامیڈز ہوتے ہیں ان میں اگر ایک چوٹا کیلیکس ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو دوسرا ہے ادھر پہ بھی ایک چوٹا سا کیلیکس ہوگا ادھر پہ بھی ایک چوٹا سا کیلیکس مل جاتے ہیں کچھ بکس لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تین تین سے میرا مطلب یہ ہے یہ اور یہ تین مل جاتے ہیں اور تھوڑا سا ایک بڑا کیلیکس بنا لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیلیکس ہیں اگر پائرامیٹ سیون ہے تو سیون چھوٹے چھوٹے کیلیکس ہوں گے چھوٹے چھوٹے کپس ہوں گے جو چھوٹے کپس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اور آپ لوگ لفظ لگائیں گے مائنر کیلیکس لیکن دو دو یا باز دفعہ تین وہ کیلیکس مل کے بڑا کیلیکس بنا لیتے ہیں جس کو ہمارے آپ کو کہیں گے میجر کیلیکس تو پھر میجر کتنے بنیں گے اگر دو دو بنیں گے ملیں گے تو میرے لئے خاص سے پھر تو یہ ہونے چاہیے سیون کو اگر آپ لوگ دو پر ڈیوائیڈ کر لیں تری ٹو فور ہوتے ہیں لیکن دو یا تین آپس میں پھر مل جاتے ہیں اگر بڑے بڑے کریں گے تین تین ملیں گے تو میرے لئے خیاض سے پھر دو یا تین ہی بن جائیں گے اور وہ پھر بڑے بڑے کیلیکس بنا لیں گے اس کا ہمارے آپ کو پھر میجر کیلیکس ہمارے آپ لوگ اس کو کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک پائیرامیڈ ایک مائنر کیلیکس کے اندر اوپن ہوتا ہے مائنر کیلیکس جو ہوتے ہیں یہ پھر آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں میجر کیلیکس کو بنا لیتے ہیں جتنے بھی یہ میجر کیلیکس ہوتے ہیں یہ آپس میں پھر مل جاتے ہیں اور ایک بڑا کیلیکس بنا لیتے ہیں اور اس بڑے کیلیکس کو ہم پھر کہتے ہیں پیلویس اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیلویس کس سے بننا ہوا ہے میجر کیلائیس سے میجر کیلائیس کس سے بنے ہوئے ہیں مائنر کیلائیس سے مائنر کیلائیس کس سے بنے ہوئے ہیں پائیرامیڈ سے پائیرامیڈ کس سے بنے ہوئے ہیں میں نے سائن آف انٹروجیشن لگایا ہوا ہے ایڈ پہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ سارا کچھ کس سے بننا ہوا ہے یہ سارا کچھ کس سے بننا ہوا ہے تو یہ جو ہوگا یہ جو ہوگا اس کو ہم اور آپ لوگ بھی ڈسکرائب کریں گے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہو جاتا ہے Thank you very much